سورہ قمر مکی ہے پچھ پنایات اور تین رکو ہے نزول میں سہنسی سے اور ترتیب میں چونے مقاسد وہی ہیں وقوع قیامت اس بات رسالت بدلائل النقلیہ اور گزشتہ صورت میں بدلائل النقلیہ اور یہ کہ قیامت بغیر شک شبے کے آنے والی ہے اور قیامت کے مقاسد اللہ کی توحید پیغمبر کی رسالت کی حقاریت اور جزا و سزا کے نظام کا یقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اختربت الساد و انشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اگر نبی برحق ہے تو اس چاند میں خدا کا کرشمہ دیکھو آپ نے چاند کو اشارہ کیا وہ دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑے ہوئی رہا ایک اتر کر جبلی آبی قبیس اور منا کے درمیان میں آپ کے آرسین سے نکل گیا واپس جاتے جوڑ گیا ہندوستان کا وہ مہاراجہ جس کا ذکر محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ بھی کیا ہے این وہ گڑی وہ ٹائم وہ تاریخ نکلے ہندوستان کا ایک مہاراجہ تھا وہ ستاروں کی گردش سمجھنے کی کوشش کرتا تھا وہ بہت بڑا ریاضی دات تھا وہ یک دم رات کو نیچے اترا سب کو اٹھایا تھا کیوں کہ چاند پر بڑا ٹکڑے ہو گیا اور اب جب چاند پر لوگ چلے گئے تو انہوں نے تین باتیں لے کے آئے ایک تو یہ کہ چاند میں دھرار پڑا ہوا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ٹوٹ چکا ہے پھر ٹڑا ہے اور دوسری بات یہ کہ چاند کے جس جگہ سے یہ گزرے ہیں وہاں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی آواتیں آ رہی تھیں اس کے دس سال بعد وہ سائزدان کسی ملک کے اندر گزر رہا تھا آزان ہو رہی تھا اس نے کہا کہ میں چاند پر گیا تھا یہی کلمات وہاں بھی پہاڑوں سے آ رہے تھے تو امریکہ نے پہلے اس کو چپ کیا نہیں چپ ہوا تو پاگل قرار دے دیا اور آخر میں ختل قرار دیا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کی تائید قرار آ رہا ہے شاولی اللہ اور اکی دکھتے لوگوں نے شق کمر کا انکار کیا ہے کہ یہ قرب قیامت میں ہوگا باقی جمہور امد اس کے قائلے شیخ زائد الکوسری نے حسن اقتقاضی کے خیر میں شاولی اللہ قرار کیا ہے شاولی اللہ کے مددہ مولانا غلام مصطفی قاسمی نے بدور کے ابتدا کے اندر کچھ شیخ و سری کو جواب دینے کی کوشش کی اقتربت سات و انشق القمر قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا وَيَهَ رُعَيَتَ يُعْرِدُوْ اور اگر یہ دیکھ بھی لے کوئی موجزہ مو موڑ لیتے ہیں وَيَقُولُوْ اور کہتے ہیں سحر مستمر یہ تو جادو ہے چل آیا ہوا سحر مستمر میں نے بھی ایسا جادو ہوا ہے وَقَذَّبُوْ اور یہ تقذیب کرتے ہیں وَتَّبَوَ هُوَا هُوَا هُمْ پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے وَكُلُّ عُمْرِ الْمُسْتَقِرِ اور ہر اککام کا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ جَاہُمْ مِنَ الْأَمْبَائِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرِ یقیناً آ چکی ہے ان کے ہاں خبریں جس کے اندر ڈانڈ کا سامان ہے ڈانڈ ڈپٹ کا حکمتُم بَالِغَ وہ ڈانڈنا ضروری ہے یہ حکمت ہے بہت رسیدہ حکیم اور قابل آدمی اس کے مزاج میں تندی ہوتی ہے زجر و توبیخ کرتا ہے حکمتُم بَالِغَ فَمَا تُوْنِ النُّزُر کچھ کام نہیں آیا در آیا ہوا در ور کام ان کو نہیں آیا کیونکہ یہ بدنصیب تھے فَتَوَلْلَانُهُمْ مُوْمُوْرَ اِنْسَ یَوْمَيَدُوْدَّا اِلَا شَيْنُ لُقُرْ جس جن پکارے گا پکارنے والا ایک عجیب چیز کی طرف وہ قیامت ہے خوشان افسواروہم نیچے ہوگی ان کی نگاہیں یا خردون میں دلجتا سے نکلیں گے قبروں سے کہ اللہم جرادم منتشر گویا کہ ٹٹیاں ہے در ادھر پڑی ہوئی قبروں سے نکلیں کوئی ادھر گرہ ہوا کوئی ادھر گرہ ہوا محتین اِلَتَّا دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف اس رافیل کے سور میں یہ عجیب کمال ہے اس کی آواز کے ساتھ لوگ نکلیں گے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے گرتا اٹھتا سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور اس رافیل نے بند لی دبائی ہے آشد شیئی آٹھو آٹھو آ شروع ہو محتین اِلَتَّا توڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف یقول الكافرونہ دا یوم ناصر کہیں گے کافر لوگ یہ دن بہت مشکل ہوگا قذبت قبل اوم قوم نوح تقذیب کی تھی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے لوگوں نے فقذبو انہیں تقذیب کی اب دنا مارے بندے کی نوح علیہ السلام کے میرے بندہ توائے وقالو کہنے لگے مجنون وزد جر یہ دیوانے ہیں جھڑکا ہوا فتعا رب بہو حضرت نے دعا مانگی رب سے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے انی مغلوب فانتصر بے شک میں مغلوب ہوں میری مدد فرما بس ہم نے کہا ٹھیک ففتحنا بواب السمائے بمائم منحمر ہم نے کھول دیئے دروازے آسمانوں کے پانی ریلے کے ساتھ پورا ریل آیا منحمر وفجرنل ارزا ویونا اور ہم نے چلا دیئے زمین میں چشمیں ہو بھی غبلے فالتقل ما مل گیا پانی آسمان و زمین کا علا عمرن قد قدر اس فیصلے کے لیے جو تیشدہ تھا عذاب وحمل ناؤ ہم نے بٹھایا نوح کو حلازاتِ الواح کشتیوں والے لکڑیوں والے پر و دوسر کیلوں والے یعنی کشتی کیا جیسی لکڑی اور کیل تجریب آئیننا چل رہیتے میری نگاہ میں جزاء اللے ملکان کفر یہ بدلے رہتے اس کا جس کی ناشکری کی گئی وَلَقَدْ تَرَكْنَا آئیَةً فَحَلْ مِمْ مُدْدْكِرْ اور یقیناً ہم چھوڑ چکے ہیں نشانی اس واقعہ کو پس ہے کوئی سوچنے والا فَقَئِ فَقَانَا زَابِ وَنُزُرْ كَسَرَهْ مِرَا زَابُ وَدْرَوَا وَلْقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ اور ہم نے آسان کیا قرآن نصیت کے لیے قرآن نصیت کے لیے آسان علوم کے لیے آسان نہیں تحقیقات کے لیے فَحَلْ مِمْ مُدْدْكِرْ پس ہے کوئی سوچنے والا قَذَبَتْ آَا دُمْ فَقَئِ فَقَانَا زَابِ وَنُزُرْ تقسیب کی آگیوں نے بھی کیسے نہ آسا بڑھرا اِنَّا رَسَلْنَا لَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا ہم نے بھیج دی ان پر ہوا تیدتن فی یوم ان اس دن میں نحس مستمر جو منحوس دن تھا مسلسل ظاہر ہے جس قوم پر جس گھڑی میں جس دن عذاب آئے گا ان کے حق میں تو منحوس ہو گیا نا سورِ قمر مکی ہے پچھ پنایات اور تین رکو ہے نزول میں سینسی سے اور ترتیب میں چوون ہے مقاسد وہی ہیں وقوع قیامت اس بات رسالت بِتَّلَائِ لِلنَّقْلِيَا اور گزشتہ صورت میں بِتَّلَائِ لِلْاقْلِيَا اور یہ کہ قیامت بغیر شخ شبے کے آنے والی ہے اور قیامت کے مقاب